ہلو رہنم آئی سائنس و پیڈیا کے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا پھر سا سوگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فائی بوٹو فیبرک پارٹ فور کے بارے میں اس میں ہم پڑھنے والے ہیں اس کی پوری ایکسسائز سبھی ایکسسائز کے سارے کوشنز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ لوگ چینل کو سبسرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل نوٹکیشن کو آن کیجئے تاکہ میری ویڈیو کی نوٹکیشن سے آپ کے فون کی گھنٹی بچتی رہے تو چلیے یہ جو ایکسسائز ہونے والی ہے یہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو ایکسسائز کی جہاں تک بات ہے آپ کی NCRT کی کتاب میں 9 قوشنز ہیں اور جہنڈ کے بوڈ کی کتاب میں 13 قوشنز ہیں قوشن نمبر 1 to 4 جو ہیں وہ سیم ہیں دونوں کتابوں میں جہنڈ کے بوڈ کی کتاب میں قوشن نمبر 5, 6, 7 اور 8 جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے پہلے جو 9 قوشن ہے جو دونوں کتابوں میں سیم ہیں وہ میں بات کرتا ہوں پہلا قوشن ہے یہ اپنے نرسری رائمز پڑی ہوئی ہیں اس کی بیس پہ یہاں پہ اس نے دو سوال پوچھے ہیں which parts of the black sheep have wool تو کون سے part black sheep کے تھے جن سے wool نکلا ہے wool is obtained from hairy fibers of the sheep جو اس کے hairy fibers تھے ان سے wool نکلا ہے b ہے what is meant by white fleece of the lamb white fleece of the lamb کا کیا مطلب ہے answer ہے white fleece of the lamb refers to white colored hair of the lamb جو اس کے سفید بال ہیں اس کا وہ مطلب ہے white color of the hair white fleece کا مطلب ہوئی ہے جو اس کے white color کے جو hair ہے اس کی باڈی پہ اس کو white fleece کہا گیا ہے اب question number two ہے the silkworm is a ہے caterpillar b ہے larve اب ان options میں سے آپ نے چننا ہے silkworm کیا ہے a دوسرا part b تیسرا part both a and b اور چوتھا part neither a nor b اب silkworm جو ہے caterpillar بھی ہے اور larve بھی ہے یہ larval stage ہے جس کا نام caterpillar جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا انصر ہے تیسرا part both a and b which of the following does not yield wool ان میں سے کون سا جانور ہے جو wool نہیں دیتا ہے یاگ سے بھی wool آتا ہے camel سے بھی goat سے بھی woolly dog ایک ایسا جانور ہے جس سے wool نہیں آتا ہے تو اس کا انصر ہے woolly dog اب question number four ہے what is meant by the following terms ان terms کا کیا مطلب ہے پہلا ہے ریئرنگ پھر ہے شیئرنگ پھر ہے سیری کلچر تو ریئرنگ کا مطلب ہوتا ہے the process of bringing of animals for our users is called as rearing یعنی کہ جانوروں کو پالنا ہمارے اپنے استعمال کے لیے ہمارے اپنے use کے لیے اپنے benefit کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ریئرنگ اب شیئرنگ کیا ہوتا ہے شیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے the process of removal of fleece along with thin layer of skin from the body of sheep is called shearing یعنی کہ sheep کی باڈی سے بھیڑ کی باڈی سے اون اور اس کی جو اپر کے topmost جو thin layer ہے اس کو ہٹانا اس کو ہم کہتے ہیں shearing تیسرا پارٹ ہے اس کا سیری کلچر کیا ہوتا ہے what is سیری کلچر تو the rearing of silk worms for obtaining silk is termed as سیری کلچر silk worm کی rearing کرنا silk obtain کرنے کے لیے اس کو ہم سیری کلچر کہتے ہیں اب question number five اور یہ انسی آٹی کی کتاب میں question number five ہے لیکن جان کے بورڈ کی کتاب میں یہ question number nine ہے given below is the sequence of steps in the processing of wool which are missing steps at them تو shearing یہاں دیا ہوا ہے اس کے بعد scouring آتا ہے پھر sorting دیا ہوا ہے پھر dyeing آتا ہے اور making of yarns آتا ہے اب question number six انسی آٹی کا 6 ہے جان کے بورڈ کا 10 ہے make the sketches of two stages in the life cycle of history of silk moth which are directly related to the production of silk silk moth کی life cycle میں کونسی دو stages ہیں جو directly related ہیں silk production سے تو پہلی ہے caterpillar اور اس کے ساتھ میں دوسری stage ہوتی ہے پوپے question number seven یہاں پر seven ہے وہاں پر یہ question number eleven ہے out of the following which of the two terms are related to silk production تو کونسی دو term ہیں ایک ہے سیری کچھر اور دوسری ہے موری کچھر دیکھو scientific name of mulberry is مورس البا mulberry tree کا scientific name مورس البا ہوتا ہے question number eight ہے match the words of column A with those given in column B یا one and two column one میں لکھا scoring اس کا مطلب ہوتا ہے cleaning sheared skin دوسرا ہے mulberry leaves food of silkworm silkworm اس پہ feed کرتے ہیں یاک wool yielding animal cocoon تو یہ ہے yield of silk fibers اب یہ ہے question number 12 جینڈ کے وڈ کو question number 12 ہے یہ اس کے بعد question number 9 جو کی ncrt exercise کا last question ہے giving blow is a crossword puzzle in a puzzle based on this lesson use hints to follow the blank spaces with letters that completes the words اب دیکھو یہاں پر across میں یہ دیا ہوا ہے اب یہ D کا مطلب ہے down A کا مطلب ہے across down میں thorough washing یہاں ہے score دوسرا ہے animal fiber silk تیسرا ہے long thread like structure fiber اس کے بعد ہے across کی بات کریں گے تو keeps warm wool its leaves are written by silk worms mulberry hatches from the egg of moth caterpillar larvae caterpillar to NCRT کی exercise میں اتنے ہی question ہے اب J&K board کی exercise میں یہ additional question ہے 4 question تہلا ہے the science of raising silk worms so as to obtain silk cocoons is called اس کو ہم کہتے ہیں سیاری culture question 6 the hair on the skin of sheep from which wool can be obtained اس کو کہتے ہیں please the proper sequence of the life cycle of silk quorum is تو پہلے egg ہوتا ہے پھر caterpillar پھر پوپے which are the following diseases is caused to wool industry تو یہ anthrax میں نے اس کے بارے بتانا شاید بھول دیا تھا جب یہ lesson ہم نے پڑا تھا تو anthrax disease ہے اس کو sorters disease بھی کہتے ہیں یہ ایک occupational disease ہے جو wool industry یا silik industry جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ sorters disease ہو جاتی ہے یہ anthrax disease ہے بیکٹیریا bacillus anthracis سے ہوتی ہے تو یہ میں نے وہاں پر بتانا بھول دیا تھا تو یہ میں یہ آپ بتا دیتا ہوں کہ بیسلس anthracis سے ہوتی ہے اور یہ sorters جو ہوتے ہیں wool industry میں ان میں اس کا زیادہ خطرہ ہوتا کیونکہ ان کی body کے اندر چلے جاتے ہیں یا skin پر infection ہو جاتی ہے تو اس disease ہو جاتی ہے تو ابھی کے لئے لیکن ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے بیل icon کو press کیجئے اور notification کو on کیجئے پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے آلوید 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 آلوید